بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اس پسٹل کے مطالق تمام معلومات درج کی گئی ہیں تو یہ روگر کمنی کی بہت زبردست پسٹل ہے نائن ایم ایم کیلیبر میں ہے اور یہ میں آپ کو آج دکھاتا ہوں آج کی ویڈیو میں تو اس کو نکال لیتے ہیں ڈبے سے تو دوستو اس کے ساتھ اس کے باکس میں کیا کیا آتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ ایک عدد مگزین ملے گا آپ کو اضافی جو کہ سترہ راؤن مگزین کے پسٹی پر مشتمل ہے اور یہ روگر کمنی کا اپنا بنائی ہوا مگزین ہے اور سترہ راؤنڈ اس میں آئیں گے نائن ایم ایم کے بہت خوبصورت ڈبل سٹیک مگزین ہے اور سٹیل پتری کا بنہ ہوا ہے اور فالوور آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹ فالوور کے ساتھ آتی ہے اور نیچے بیس پلیٹ جو اس کا ہے یہ پولیمر کا ہے تو یہ ایک مگزین اضافی آتی ہے ایک پسٹل میں لگی ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بعد میں اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس کے ڈبے میں مگویل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کمنی سے آتا ہے یہ مگویل اس میں لگانے کے بعد آپ اس میں گلاک کے مگزین بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی انٹرچینجبل مگزین ویل اس کے ساتھ دی گئی ہے فاریوز آف کامن روگر اینڈ گلاک مگزین یعنی دونوں اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ طریقہ اس کے بک میں دیا گیا ہے کہ یہ کس طرح اس میں آپ چینج کر سکتے ہیں یہ مگویل لگانے کے بعد اس میں آپ گلاک کے میکزین استعمال کر سکتے ہیں دوستو ہوا آتے ہیں اس کے برڈ سٹاک کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو برڈ سٹاک اس میں لگا ہوا ہے یہ کمنی سے اس کے ساتھ نہیں آتا یہ ہم نے ویڈیو کیلئے اس میں لگایا ہے تاکہ آپ کو دکھا سکیں کہ یہ سٹاک کے ساتھ کیسے نظر آتی ہے تو یہ کمنی سے اس کے ساتھ کسی قسم کا سٹاک نہیں آتا یہ آپ کو آفٹر مارکیٹ سے پرچیس کرنی پڑے گی تو یہ برڈ سٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اس کا پسٹل گرپ آپ دیکھ لیں یہ پولیمر کا ہے اور اس میں AR15 کے پسٹل گرپ پہ آپ لگا سکتے ہیں انٹرچینجیبل ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو فور گرپ ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ فور گرپ کی اوپر لائٹ گرپ لگ ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے لائٹ گرپ اس کو فیکٹری انسٹال ہینڈ سٹاپر بھی کہتے ہیں تو یہ جب آپ فائرنگ کریں گے تو یہ ریکوائل کو کنٹرول کرنے میں اور پسٹل کو کنٹرول کرنے میں مدد دے گا اس کی اوپر پکٹینی ریل بھی دی گئی ہے کافی بڑی ہے اس پہ آپ ہر قسم کے آپٹکس ریڈ ڈارٹ وغیرہ اور سکوپ وغیرہ لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے پی سی چارجر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر روگر لکھا ہوا ہے دوسری سائٹ پر اور میڈن یو ایس اے کمپنی کا نام اور سیرن نمبر لکھا ہوا ہے یہاں پر دوستو اس میں ایمپی دیکسٹرس چارجنگ ہینڈل دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لیفٹ سائٹ پر اور رائٹ سائٹ پر اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں ایمپی دیکسٹرس چارجنگ ہینڈل ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکزین ریلیز کرنے کا بٹن یہ اس کا دوسرا میکزین ہے جو کی سیونٹین راؤنڈ پر مشتمل ہے اور اگر اس میں آپ میکویل لگا لیتے ہیں جو دوسرا اس کے ساتھ دیا گیا ہے تو یہ پھر آپ اس میں گلاک کے میکزین بھی استعمال کر سکتے ہیں تھرٹی راؤنڈ والی میکزین اور ڈرم میکزین بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو دوستو سامنے سے اس کی بیرل دیکھ لیں ساڑھے چھے انچ کی بیرل ہے جو کک کول ہیمر فورج کروم لینڈ بیرل ہے اور یہ تھریڈڈ بیرل ہے یعنی اس کے آگے آپ مزل بریک یا فلیش ہیڈر بھی لگا سکتے ہیں سائٹ سے اس کی لوک آپ چیک کر لیں یہ اس کا چارجنگ ہینڈل ہے لیکن اس کو میں چارج نہیں کروں گا کیونکہ یہ سیل ہے اور اس کا جو اپر ریسیور اور بارڈی وغیرہ ہے یہ الیمونیم سے بنا ہوا ہے اور کچھ پارٹس جس طرح کے پسٹل گریپ ہو گیا یہ پولیمر کا بنا ہوا ہے یہ اس میں سیفٹی دی گئی ہے ایم بی ڈیکسٹرس سیفٹی ہے لیفٹ رائٹ دونوں سیڈوں پر اس سے یہ لاکھ ہو جاتا ہے اور سیف پوزیشن میں چل جاتا ہے اور دوستو یہاں پر اس میں ایک زبردست فیچر دیا گیا ہے جو کہ آپ اس کو دو پیسز میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس کی صفائی کے لیے بھی یہ زبردست آپشن ہے یہ ساڑھے چھے انچ کی بیرل آپ کے سامنے آ گئی اور اس کو آپ صفائی کے لیے بھی کھول سکتے ہیں آسانی سے اور کیری کرنے کے لیے اپنے ساتھ بیگ وغیرے میں رکھنے کے لیے یہ دو پیسز میں کنورٹ ہو جاتی ہے جو کہ بہت زبردست آپشن ہے اور اس کو فٹ کرنا بھی بہت آسان ہے اور صفائی بھی اس کی کافی آسان ہو جاتی ہے اور دوستو اس کی اوپر بلیک اکسائیڈ یا بلیک انوڈائز کہتے ہیں اس کو کوٹڈ ہوئی ہوئی ہے جس کو کسی قسم کا سکریچ وغیرے نہیں آتا اور نہ اس کا کلر اترتا ہے تو یہ بلیک اکسائیڈ بلیک انوڈائز کلر کہتے ہیں اس کو تو یہ بہت ہی خوبصورت پسٹل ہے جو کہ آپ نائن ایم ایم کے لائسنس پر اپنی سیفٹی کے لیے ہوم سیفٹی کے لیے رکھ سکتے ہیں تو یہ پسٹل کے مقابلے میں کیری کرنے کے لیے گاڑی وغیرہ میں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بہت ہی زبردست آپشن ہے تو یہ میڈن یو ایس اے کی روگر نائن ایم ایم پی سی چارجر میں نے آج آپ کو ویڈیو میں دکھانی تھی اب اس کی اوورال ڈیمینشن کی اوپر بات کر لیتے ہیں دوستو اس کی میکزین کے پیسٹی ستارہ راؤنڈ ہے اور اس کا ویڈ جو ہے وزن یہ دو ہزار تین سو پچاس گرام ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے آگے فلیش ہائیڈر وغیر لگانے کے لیے تھریٹڈ بیرل دی گئی ہے یہاں پر آپ اس پر لگا سکتے ہیں اپنے مرضی کا فلیش ہائیڈر تو دوستو واپس آتے ہیں اپنے ڈیمینشن کی اوپر تو اس کا وزن تیس سو پچاس گرام ہے اور اس کی بیرل ساڑھے چھے انچ کی بیرل ہے اور اس کی اوورال لینگت بغیر سٹارک کے سولہ اشاریہ پانچ انچ اس کی اوورال لینگت ہے اور یہ سٹارک آپ کو الگ سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے مارکیٹ سے پرچیز کرنا پڑے گا اب اس کی قیمت کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو اس کی قیمت آج کل امپورٹ مارکیٹ میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے تک اس کی قیمت چل رہی ہے لیکن یہ قیمت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فکس نہیں ہوتی یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں جب بھی آپ کو خریدنی ہو تو آپ مارکیٹ میں اس کیا ریٹ معلوم کر کے پھر رابطہ کر سکتے ہیں جو ریٹ اس کا مارکیٹ میں چل رہا ہوگا اسی ریٹ میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے ازاد چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ